جائیں دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آسا کرتے ہیں اچھے ہوں گے اور اگزام کی تیاری میں جھٹے ہوں گے دوستو جیسا کی آپ کو پتا ہے کہ سیٹٹ اگزام جولائی دوہزار چوبیس کا نوٹیفیکیس آن آ چکا ہے اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے لیے ککشہ ایک سے پانچ تک پھرشٹ پیپر کی تیاری کر رہے سبھی دوستوں کے لیے بال بکاس ایوان سکشہ ساستر کا بہت ہی مہتپون ٹاپک ہے بچوں کے بکاس کے صدیانت کو لے کر اپستیت ہوا ہوں جو کی آپ کے سیٹٹ اگزام جولائی دوہزار چوبیس کے حساب سے بہت ہی زیادہ مہتپون ہونے والا ہے تو پلیز ویڈیو کو سورو سے انت تک جرور دیکھئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں سیر جرور کریے گا دوستوں اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں بال بکاس ایوان سکشہ ساستر کے انترگتہ سیٹٹ اگزام جولائی دوہزار چوبیس میں آنے والا مہتپون ٹاپک بکاس کی اوڈھارنا ایوان اس کا ادھگم سے سنبند کی ویڈیو بنا دیا ہوں جسے آپ ایک بار جرور دیکھ لیجئے گا جت کا لنکہ ہم اس ویڈیو کے ڈسکسن پر دے دوں گا تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سٹنگ ٹاپک بچوں کے بکاس کے صدیانت دوستو اس ویڈیو میں آج ہم بال بکاس کے صدیانت کو یعنی کی پرنسیپل آف چائل ڈبلوپمنٹ نیرانترتہ کا صدیانت ایک ہی کان کا صدیانت بکتیگت بھینیتہ کا صدیانت اور بھی بہت سارے صدیانت لگ بھگ چودہ یا پندرہ صدیانت ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے اس کے علاوہ ہم بال بکاس کا ارث ایبا اس کی پریباسہ کو بھی لاشٹ میں دیکھیں گے تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں جس میں ہم سب سے پہلے دیکھنے والے ہیں بال بکاس کے صدیانت دوستو بال بکاس ایبا سکشہ ساسٹر کے انترگت بال بکاس کے صدیانتوں کو مہتپونڈ اپکرن مانا گیا ہے ٹھیک ہے بال بکاس ایبا سکشہ ساسٹر کے انترگت بال بکاس کے صدیانتوں کو مہتپونڈ اپکرن مانا گیا ہے صدیانت بہت ہی مہتپونڈ ہے کسی بھی بالک کو سمجھنے کے لیے ان صدیانتوں نے ہی سکشکوں کو بالکوں کو سمجھنے کی پرکریہ کو آسان بنا دیا ہے اگر صدیانت نہ ہوتے تو بالکوں کو سکھک سمجھ ہی نہیں پاتے ٹھیک ہے بالکوں کے بکاس کو آنترک ایبم باہری دونوں ہی کارک سکار آتمک اور نکار آتمک روپ سے پروہابیت کرتے ہیں بال بکاس کے صدیانت کا سکھک مہت تو یہ ہے کہ سکھک کو یہ سمجھنے میں سہائتہ دیتا ہے کہ بالک کی سمجھ سے کا کس پرکار سے سمدھان کیا جائے گا یہ صدیانت ہی جو ہے تو ٹیچر کو بتاتا ہے کہ جو ہے تو ٹیچر بچوں کے سمجھ سے کا سمدھان کر سکیں ٹھیک ہے یہ صدیانت بتاتا ہے ان کو آئیڈیا صدیانت ہی دیتے ہیں اگر صدیانت نہیں ہوتے تو کوئی بھی ٹیچر بچوں کو سمجھ نہیں پاتا ٹھیک ہے اس اندرمے میں بالمانو بگیان بھی سکھکوں کی سہائتہ کرتا ہے بالمانو بگیان یعنی کہ جو سکھک جو ٹیچر اگر تھوڑا بہت اگر بچوں کو سمجھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں ان کے مند کی باتوں کو جان لیتے ہیں وہ بھی جو ہے تو مہتپون سہائتہ کرتا ہے کس کو بچوں کو سمجھنے میں سکھک کو ٹھیک ہے جس کے انترگت بالکوں کا بیوہار ان کی اڈوچی اور ان کی استطیقی اور ان کی سمسیہ کا ادھیان کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم بال بکاس کی افدھانہ کو بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں بال بکاس کا سامان عارض ہوتا ہے بالکوں کا مانسک ساریرک بکاس ٹھیک ہے ساریرک بکاس یعنی کہ اس کا جو ہے تو ہاتھ پائر ٹھیک ہے اس کا جو ہے تو ہاتھ اور پائروں کا بڑھنا ہی جو ہے تو جو ہے تو ساریرک بکاس ہے اور مانسک بکاس مطلب اس کے دماغ کا بکاس ہونا ٹھیک ہے اس کے دماغ میں سمجھنے کی سکتی میں بردھی ہونا سمجھنے کی سکتی بڑھ جانا ہی جو ہے تو ساریرک بکاس ہے اور بکاس ساریرک مانسک ساماجک سنگیاناتمک بھاسا دھارمک اتیادی کا ہوتا ہے بچوں میں بکاس کا سنبند گناتمک ایون پڑیناتمک ہوتا ہے گناتمک بھی ہوتا ہے اور پڑیناتمک بھی ہوتا ہے سکتی کو ایک نشی تائیو کے سامان بالکوں کو ساریرک مانسک ساماجی کیون سنبند گاتمک پریپکتہ کا گیان ہونا آوشک ہوتا ہے اگر سکتی کو اس کا گیان نہیں ہے تو وہ بچوں کو کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی گیان نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ وہ جب بچوں کو ساماجی نہیں پائیں گے تو ان کو گیان کیسے دیں گے جس سے ان کی قریاءوں کو نینتظر کر کے آپ ایک چھت دیسہ پردان کر سکیں رک کے انسار انہوں نے جو ہے بال بکاس کی افدھانہ کے بارے میں بتایا ہے یعنی بال بکاس کا ارث بتایا ہے رک کہتے ہیں بکاس ایک کرامی کے وام مند گتی سے چلنے والی پرکریا ہے کرامی کے کرامی کی یعنی کی کرم سے پہلے وہے جو ہے تو تھوڑا بہت سمجھتا ہے پھر وہ اور تیجی سے سمجھتا ہے پھر وہ اور کچھ زیادہ سمجھتا ہے ٹھیک ہے مطلب کرام سے سمجھتا ہے اور مند یعنی کہ دھیمی گتی سے چلنے والی پرکریہ ہے ٹھیک ہے بکاس پھر ہم دیکھیں گے بال بکاس کے صدیانتوں کو دیکھ لیتے ہیں جو کی ہمارا آج کا ایک مہتفون ٹاپک رہا ہے یہ اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں بال بکاس کے صندرم میں کچھ مہتفون صدیانتوں کا ورنن نمد پرکار سے کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے کچھ مہتفون صدیانت ہیں ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں ہمارا پہلا جو صدیانت ہے والوکاس کا وہ ہے نرانتارتہ کا صدیانت کس کا صدیانت ہے نرانتارتہ یعنی لگاتار کا صدیانت ہے اس صدیانت کے انصار بکاس ایک نارکنے والی پرکریہ ہے بکاس جو ہے وہ رکنے والی پرکریہ نہیں ہے نرانتارتہ کا صدیانت یہی بتاتا ہے کہ جو بکاس ہے وہ نرانتار چلنے والی پرکریہ ہے لگاتار چلنے والی پرکریہ ہے جن میں سے لے کر مرتو تک کچھ نہ کچھ چیز سیکھتا ہی ہے اس میں نرانترتا لگتار چلتی رہتی ہے ماں کے گرب سے جب وہ آتا ہے تب ہی سے اس میں جو ہے تو سیکھنے کی پرکریہ چالو ہو جاتی ہے اور جب تک وہ جیتا ہے مرتو پریانت تک تب تک وہ جو ہے تو سیکھنے کی پرکریہ لگتار چلتی رہتی ہے ایک چھوٹے سے نگرن آکار سے اپنا جیون پرارم بکر کے ہم بیکتتو کے سب ہی پکچھوں کا ساریرک مانسک ساماجک آدھی کا فمپونڈ بکاس اسی نرانترتا کے گونڈ کے کرن جو ہے تو بھلی بھاتی سمپن ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر نرانترتا نہ ہوتی تو ہم نہیں سمجھ پاتے ٹھیک ہے نرانترتا کے سدھیانت جو ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ بکاس نرانتر چلنے والی پرکریہ ہے اور اس کو لگاتار جو ہے تو انسان کچھ نہ کچھ چیزیں سیکھتا ہی رہتا ہے جب سے وہ گرب میں آتا ہے ماں کے پیٹ میں آتا ہے جب سے لے کر کے اور جب تک وہ اپنا پورا جیون جیتا ہے جب تک وہ مر نہیں جاتا تب تک کوئی نہ کوئی چیزیں وہ سیکھتا ہی رہتا ہے ٹھیک ہے یہی ہے نرانترتا کا سدھیانت ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے بیکٹگت بھینتہ کا سدھیانت ہے ٹھیک ہے بیکٹگت یعنی سویام اور بھینتہ کا مطلب ہوتا ہے آلاگ آلاگ ٹھیک ہے تو سویام میں آلاگ آلاگ کا جو ہے تو سدھیانت دیکھ لیتے ہیں اس سدھیانت کے انصار بالکوں کا جو بکاس اور بردی ان کی بکتیت کے انروپ ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کا بکاس اور ان میں جو بردھی ہوتی ہے وہ ان کے وقتیت کے انروف ہوتی ہے وہ جیسا چاہیں گے اس حساب سے ان کی بردھی ہوگی اور ان کا بکاس ہوگا وہ اپنی صحبہ و گنگتی سے بردھی اور بکاس کے ببین چھتروں میں آگے بڑھتے رہتے ہیں ہم اپنی ضرورتوں کی انسار جو ہے تو اپنا بکاس کرتے ہیں اور ضرورتوں کے انسار اس میں بردھی ہوتی رہتی ہے اسی کارن ان میں پریابت ببیندتائیں دیکھنے کو ملتی ہیں کسی کے بکاس کی گتی تیبر ہوتی ہے جیسے کی دس چھاتر بیٹھے ہوئے ہیں اگر کسی کلاس میں ان میں سے سات چھاتر جو ہے تو کوئی بھی چیچ کو ایک بار سمجھانے سے سمجھ جاتے ہیں لیکن جو اور تین چھاتر ہیں وہ جلدی سے نہیں سمجھ پا رہی ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں لیکن بہت دھیما سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے تو سمجھنے کی جو سکتی ہے جو بکاس کا جو صدیانت تھانیران تارتا کا صدیانت وہ یہی بتاتا ہے کہ دھیرے دھیرے لگاتار کچھ نہ کچھ وہ سیکھتا ہی رہتا ہے اور کسی کے جو سیکھنے کی گتی ہوتی ہے وہ مند ہوتی ہے گیسل کہتے ہیں کہ دو بیقتی سمان نہیں ہوتی سب کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے سوچ ہی تو بکاس ہے اگر وہ سوچے گا نہیں تو اس کا بکاس نہیں ہوگا تو سب کی سوچ الگ ہے کوئی جلدی سوچ جاتا ہے کوئی لیٹ سوچتا ہے کوئی اچھا سوچتا ہے کوئی جو ہے تو کسی کے سوچ میں مطلب دونوں کی ہی سوچ میں کافی انتر ہوتا ہے پرانتو سب ہی بالکوں کے بکاس کا جو کرم ہوتا ہے وہ سمان ہوتا ہے سب ہی بالک جو ہے تو جن میں سے لے کر کے اور آگے پہلے وہ ایک سال کے ہوتے ہیں پھر پانچ کے پھر دس کے پھر پندرہ کے ہوتے جاتے ہیں تو سب ہی بالک ہوتے ہیں ان میں جو بکاس کا کرم ہے وہ سمان ہوتا ہے بکاس کے اسی سدھیانت کے قرن کوئی بالک کا تنت میں دھا بھی ہوتا ہے تو کوئی سمان ہوتا ہے تو کوئی پچھڑا یا مند ہوتا ہے یا دھیما ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہیں بیکتیگت بیبنیتا کا سدھیانت ہے جیسے ایک کلاس میں سبھی لوگ بیٹھے تو ہیں سبھی کوئی ایک ہی ٹیچر پڑھا رہا ہے لیکن کچھ چھاتر ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ جاتے ہیں جلدی سے اور کچھ چھاتر ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دھیمی گتی سے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہی ہے بیکتیگت بیبنیتا کا سدھیانت ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا اگلا جو سدھیانت ہے وہ ہے بکاس کرم کی ایک روپ تھا ٹھیک ہے یہ بھی جو ہے تو بچوں کے بکاس کے جو ہے جو کہ بکاس کا ایک مہتپور سدھیانت ہے بکاس کرم کی ایک روپ تھا بکاس کا جو کرم ہے ٹھیک ہے وہ اس میں ایک روپتہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ایسا سدھیانت کہتا ہے کہتا ہے کہ بکاس کی گتی ایک جیسی نہ ہونے تتھا پریابت بیکتیت انتر پائے جانے پر بھی بکاس کرم میں کچھ ایک روپتہ ایک روپتہ کے درسن ہوتے ہیں مطلب جو ہے تو جتنے بھی سارے بیکتی ہوتے ہیں ان سبھی میں جو ہے تو بیکاس کی جو گتی ہے وہ ایک سمان نہیں ہوتی ہے سبھی چھاتروں میں بیکاس کی جو گتی ہے وہ ایک سمان نہیں ہوتی ہے پرانتو پھر بھی بیکاس کے کرم میں کچھ ایک روپتہ دیکھنے کو ملتی ہے اس کرم میں ایک ہی جاتی یا بسیس کے سبھی صدستوں میں کچھ ایک جیسی بسیستائیں دیکھنے کو ملتی ہیں ادھران کے لیے من اس سے جاتی کے سبھی والکوں کی بردھی سر کی اور سے پرارمب ہوتی ہے سب ہی والکوں کی جو بردھی ہے وہ سر کی اور سے پرارم ہوتی ہے ان کا جو سر ہوتا ہے وہاں سے ان کی بردھی ہونا سرو ہوتی ہے لیکن ان میں جو بکاس کی جو گتی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے باڑھتے تو سب سر سے ہی ہے لیکن ان میں جو بکاس کی گتی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے ان میں بہت انتر پایا جاتا ہے اس کے بعد ہمارا اگلا جو سدھیانت ہے وہ ہے بردھی ایم بکاس کی گتی کی در ایک سی نہیں رہتی ٹھیک ہے تو بردھی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بڑھ جانا اور بکاس کہنی کسی چیز کو سوچ کر مطلب بیوہار میں پیورتن کر لینا ہی بکاس ہے تو اس کی جو گتی ہے وہ ایک سمان نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی والک جو ہے تو تیج گتی سے بڑھتا ہے تو کوئی والک دھیمی گتی سے بڑھتا ہے ٹھیک ہے کچھ باما روپی ٹائپ کے بھی لوگ ہوتے ہیں ان میں بردھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے اور لیکن جو بکاس ہے وہ لگاتار چلتا رہتا وہ جیون پریانت چلتا رہتا ہے چاہے وقتی کی ہائٹ بڑھے یا چاہے نہ بڑھے لیکن ایج کے حساب سے اس کا بکاس ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو بکاس کی پرکریہ جیون پریانت چلتی ہے کنتو اس پرکریہ میں بکاس کی جو گتی ہے وہ ہمیشہ ایک اجیسی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے بچہ جو جن میں لیتا ہے اس ٹائم پہ وہ بہت زیادہ سمجھتا ہے اس لیے کیونکہ اس کا جو گیان ہوتا ہے وہ اس کے پریوارتہ کی ہی سیمیت ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جن میں ہونے کے کافی ٹائم مطلب پانچ سال بعد اس میں جو سمجھنے کی سکتی ہے وہ کم ہونے لگتی ہے اس لیے کیونکہ اس کو اس کو سمجھنے کے لیے بہت سارا ڈاٹا ملنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے پہلے وہ اپنے سماج بس میں رہتا تھا اپنے پریبار بس میں رہتا تھا ممی پاپا دادہ دادی اور ان کے بھائی بہن اتنوں کے بیچ کا گیان پرابت کرتا تھا لیکن جب وہ ہی سکول جانے لگا تو بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اس لیے اس میں جو سمجھنے کی جو گاتی تھی وہ دھیمی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ ہے سیسوہ وستہ کے کچھ ورسوں میں یہ گاتی تیبر ہوتی ہے پرانتو کچھ ورسوں کے بعد دھیمی پڑ جاتی ہے پرانتو کی سورہ وستہ پرارمب ہوتے ہی گاتی میں تیجی سے بردھی ہوتی ہے پرانتو یہ آدھک سمجھ تک نہیں بنی رہتی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا اگلا ہے بکاس سامانے سے بسیس کی اور چلتا ہے جو بکاس ہے وہ سامانے سے بسیس کی اور چلتا ہے جیسے کہنے کا مطلب کوئی بھی وقتی آئی ایس ایسے ہی نہیں بن جاتا ٹھیک ہے پہلے وہ جو ہے تو کتابوں کو پڑھتا ہے اور اس کے بعد بنتا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ پہلے وہ آئی ایس بنتا ہے اور پھر کتاب پڑھتا ہے ایسا نہیں ہے بکاس کی جو گاتی وہ سامانے سے سبھی لوگ جو ہے تو ایک سامانے کلاس جوائن کرتے ہیں سبھی لوگ جو ہے تو ککشہ ایک سے پڑھائی سرو کرتے ہیں ایک پڑھتے ہیں دو پڑھتے ہیں تین چار پانچ چھ سات آٹھ اس پرکار سے وہ پڑھتے ہیں اور ان میں جیسے جیسے وہ پڑھ کر آگے بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے ان کے جو بکاس کی گتی ہے وہ بھی بڑھتی جاتی ہے ٹھیک ہے تو بکاس سامانے سے بسیس کی اور ہوتا ہے اور بردی کی سبھی دساؤں میں بسیسٹ کریاؤں سے پہلے ان کے سامان روپ میں درسان ہوتے ہیں ادھران کے لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ چیز پکڑنے سے پہلے بالا کی دھر ادھر ہاتھ مارنے یا پھائلانے کی کوشش کرتا ہے جب چھوٹا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے کسی چیز پکڑنے سے پہلے ادھر ادھر اسے ہاتھ مارنے یا پھائلانے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح سروع میں ایک نوجات سکے رونے اور چلانے میں اس کے سب ہی انگ پرتنگ بھاگ لیتے ہیں پرانتو بعد میں بردھی اور بکاس کی پرکریا میں انتر آنے کے کارن ان کی آنکھوں واقطان تر تک سیمیت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب آنکھوں میں ان کا جو ہے تو آنکھوں سے پانی آ جائے گا ٹھیک ہے اور ان کا جو بولنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اسی میں تھوڑا بیوہار اسی میں تھوڑا پریورتن دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا اگلا سدھیانت ہے پرس پر سمبندھ کا سدھیانت ہے کس کا پرس پر سمبندھ کا سدھیانت ہے بکاس کے سب ہی آیام آیام کا مطلب ہوتا ہے سادھان جیسے کسی چیز کا اگر بکاس ہونا ہے تو اس کے لیے سریر کسی بیکتی کا اگر بکاس چاہیے تو اس کے لیے سریر ہونا چاہیے مانسک ہونا چاہیے سماج ہونا چاہیے سمبیغ ان سب ہی چیزیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو بکاس کے سب ہی آیام جیسے ساریرک مانسک اور ساماجک ساماجک یعنی سماج سمبے گاتمک آدھی ایک دوسرے سے پرسور سمبندت ہیں اگر یہ نہیں ہوں گے سریرک مانسک ساماجک اور سمبے گاتمک اگر ان کا گن نہیں ہے کسی بھی والا کے پاس تو اس میں جو ہے تو ایک دوسرے سے اگر نہیں ہے تو اس کا بکاس نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ایک دوسرے سے سمبندت ہیں سریر بھی مانسک بھی ساماجک اور سمبے گاتمک یہ سب ایک دوسرے سے سمبندت ہیں ان کے بھی نہ کسی بھی بھالک کے بکاس کی کلپنا نہیں کی جا سکتی ان میں سے کسی بھی ایک آیام کے نہ ہونے والا بکاس ان سبھی آیاموں میں ہونے والے بکاس کو پوری طرح سے پربابت کرنے کی چھمتا رکھے گا ٹھیک ہے اگر وہ ساریرک روپ سے سوست نہیں ہے تو اس کا اتنا زیادہ بکاس نہیں ہوگا اگر وہ مانسک روپ سے سوست نہیں ہے تو اس کا اتنا زیادہ بکاس نہیں ہو سکتا جتنا سوست بکتی کا بکاس ہوگا ٹھیک ہے تو پرس پر سمبندھ کا سدھیانت تھا اس کے بعد ہمارا سات نمبر کا سدھیانت ہے ایک ہی کرن کا سدھیانت ہے ٹھیک ہے بچوں کے بکاس کے سدھیانت میں ہمارا ساتوے نمبر کا سدھیانت ہے ایک ہی کرن کا سدھیانت کس کا سدھیانت؟ ایک ہی کرن کا یعنی ایک ہونے کا سدھیانت ہے بکاس کی پرکریہ ایک ہی کرن کے سدھیانت کا پالن کرتی ہے ٹھیک ہے جو بکاس کی جو پرکریہ ہے پرکریہ یعنی کی بکاس کے لیے کیا گیا کار ہی کیا ہے پرکریہ ہے ٹھیک ہے تو ایک ہی کرن کے سدھیانت کا پالن کرتی ہے اس کے اندوسار مطلب ایک ہی کرن کے سدھیانت کے اندوسار بالک پہلے سمپون انگوں کو اور پھر انگ کے بھاگوں کو چلانا سیکھتا ہے پہلے کیا کرتا ہے سمپون انگوں کو چلاتا ہے پھر انگ کے بھاگوں کو چلانا سیکھتا ہے پہلے وہ ہاتھ مٹکاتا ہے ادھار ادھار پھر اس کے بعد انگلیوں کو مٹکانا سرو کرتا ہے اس کے بعد ان بھاگوں میں ایک ہی کرن کرنا سیکھتا ہے سمان سے بیسیس کی اور بڑھتے ہوئے بیسیس پتکیاؤں تتھا کو سیکھاؤں کو ایک ساتھ پریوگ میں لانا سیکھتا ہے اس کے بعد ہمارا اگلا سدھیانت ہے بچوں کے بکاس کا اگلا سدھیانت ہے بکاس کی دیسا کا سدھیانت ہے بکاس کی دیسا کا سدھیانت ہے ٹھیک ہے تو اس سدھیانت کے انسار بکاس کی جو پرکریہ ہے وہ ہے پورو نشچت دیسا میں آگے بڑھتی ہے ٹھیک ہے پورو نشچت دیسا میں مطلب پہلے ہی نشچت دیسا میں آگے بڑھتی ہے اس سدھیانت کے دو بھاگوں میں باٹا گیا ہے پہلا ہے سر پادا پھمک دیسا مطلب سر سے وہ بڑھتا ہے دوسرا ہے سمیپ دورا بھی مکھ دیسا ٹھیک ہے تو پہلے بالے کو دیکھتے ہیں سر پدا بھی مکھ دیسا اس صدیانت کے انترگت بکاس ہے سر سے پائر کی اور نشچت دیسا میں ہوتا ہے ٹھیک ہے کہاں سے سر سے پائر کی اور بالک جن میں کے کچھ سامائے پسچات یعنی کچھ سامائے بعد پہلے اپنے سر کو نیانترت کرتا ہے پھر اپنے ہاتھوں کو نیانترت کرتا ہے پھر وہ جو ہے تو بستو کو پکڑتا ہے پھر رنگ کر چلتا ہے پھر کھڑا ہو کر چلنے لگتا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم اسی میں بات کریں دوسرا جو تھا سمیپ دورا بھی مکھ دیسا ٹھیک ہے اس صدیانت کے انترگت سریر کے کیندر سے سروح ہو کر باہر کی اور ہوتا ہے ٹھیک ہے بکاس جو ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے اس کے انترگت سب سے پہلے ریڑ کی ہڈی کا بھی کاس ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے تو انگوں کا بھی کاس ہوتا ہے پہلے ریڑ کی ہڈی کا اور پھر ان انگوں کا اگر ریڑ کی ہڈی ہی نہیں ہوگی تو ان انگوں کا بھی کاس نہیں ہوگا ادھاران کے لیے سب سے پہلے اپنے سریر پر انترگ کرنا سیکھتی ہے کوئی بھی بیکتی ہے ٹھیک ہے جیسے کی ماں لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے روپا کو لے لیا ہے تو وہ ہے سب سے پہلے سریر پر انترگ کرنا سیکھتی ہے پھر اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر انترگ کرنا سیکھتی ہے اور پھر اپنے باہوں کو انترگ کرتی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے آپ کو دو چیزیں بتائی سر پاداب محمق دیسا اور سمیپ دوراب محمق دیسا سر پاداب محمق دیسا میں مین مین جو چیزیں ہیں پہلے پیر کا بھی کاس پھر ہاتھ کا بھی کاس جیسے یہاں پہ ہم نے بتایا ہے آپ کو ٹھیک ہے کہ پہلے جو ہے تو کیا کرتا ہے وہ بس تو کو پکڑتا ہے رینگ کر چلتا ہے اور پھر کھڑا ہو کر چلنے لگتا ہے ٹھیک ہے بس اسی پرکار سے جو ہے تو سب سے پہلے اس میں سمیپ دوراب محمق دیسا میں ریڑ کی ہڈی کا بھی کاس ہوگا اس کے بعد انانگوں کا بھی کاس ہوگا ٹھیک ہے اور وہ ابھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے تو رینگ کر چلنا سیکھا ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی جو ہے تو نیانترن کرتا ہے اور اپنی باہوں کو بھی نیانترن کر لیتا ہے سمیپ دوراب محمق دیسا میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا اگلا سدھیانت ہے بکاس کی بھوستواری کی جا سکتی ہے کی اپنی بدھی اور بکاس کی گتی کو دھیان میں رکھ کر اس کے آگے بڑھنے کی دیسا اور سوروپ کے بارے میں بھوستواری کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے جیسے کوئی بالک ہے اگر وہ پڑھنے میں ہونہار ہے ٹھیک ہے تو اس کے بھوست کی کلپنا وہیں اسی سمیہ کی جا سکتی ہے کہ بھوست میں یہ ہے آگے کیا کچھ بن سکتا ہے کیا کچھ کر سکتا ہے اس لیے کیونکہ بہت سارے بالک ہوتے ہیں لیکن ان میں سے سبھی کے سوچنے کی جو سکتی ہوتی ہے وہ ایک سمانے نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی جلدی سیکھتا ہے کسی بھی چیز کو کوئی لیٹ سیکھتا ہے اور کوئی جو ہے تو سیکھی ہی نہیں پاتا ہے ٹھیک ہے اس لیے اس کی بھوست مانی اسی سمیہ کی جا سکتی ہے ادھران کے لیے ایک بالک کی کلائی کی ہڈیوں کا ایک سرے کرنوں سے لیا جانے والا چتریا بتا سکتا ہے کہ اس کا آکار اور پرکار آگے جا کر کس پرکار کا ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح بالک کی اس سمیہ کی مانسک یگتاؤں کی گیان کی سہرے اس کے آگے کے مانسک بکاس میں کے بارے میں جو پوروانوان لگایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جس پرکار سے ایک سرے میں اس کی ہڈیوں کو دیکھ کر اور اس کے جو ہے تو بارے میں بتایا جا سکتا ہے کہ اس کا آکار اور پرکار آگے کیسا ہوگا اسی پرکار سے بالک کا مانسک اور ساریرک بکاس کو دیکھ کر ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کا آگے کا بھوش کیا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا اگلا اور دس نمبر کا جو صدیحنت ہے بال بکاس کا جو صدیحنت ہے وہ ہے بکاس لمبوت سیدھا نہ ہو کر ورتولہ کار ہوتا ہے ٹھیک ہے بکاس جو ہے وہ ہے لمبوت اور سیدھا نہیں ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے ورتولہ کار جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بالک کا بکاس لمبوت سیدھا ورتولہ کار ہوتا ہے نہ ہو کر ورتولہ کار ہوتا ہے وائے ایک ایسی گتی سے سیدھا چل کر بکاس کو پرافت نہیں ہوتا بلکہ بڑھتے ہوئے پیچھے ہٹ کر اپنے بکاس کو پریپک اور استھائی بناتے ہوئے ورتولہ کار آکرتی کی طرح آگے بڑھتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا اگلا سدھہنت ہے بردی اور بکاس کی کریا وانسان اکرم اور واتورن کا سنیخت پر نام ہے جو بردی ہے اور بکاس ہے جو بردی کی کریا یعنی کی کوئی وقتی ہے اگر وہ بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے دو پھٹ سے پانچ پھٹ تک ہو رہا ہے اور اس کا بکاس ہے اگر اس میں دماغ ہے ٹھیک ہے کسی چیز کا وہ نرمان کر لیتا ہے اپنے بیوہار میں پریورتن لائے لیتا ہے تو جو یہ کریائیں ہیں یہ ہے وانسان اکرم اور واتورن کا سنیخت پر نام ہے اگر وانسان اکرم اور واتورن ان کے انسار نہیں ہے مطلب وہاں کا اگر پاریورن اس کے انروپ نہیں ہے تو اس کی بردی ایوم بکاس میں کافی انتر دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے کیونکہ اگر واتورن ہی نہیں ہوگا تو اس کا بردی اور بکاس ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ بردی اور بکاس دونوں کیا ہیں سنیخت پر نام ہے دونوں ایک سمان ہے اگر بردی نہیں ہے تو بکاس نہیں ہوگا اور بکاس نہیں ہوگا تو بردی نہیں ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ چھوٹا بچہ سیکھتا تو ہے ٹھیک ہے لیکن کئی نہ کئی وہ اپنی ہائٹ میں بھی باڑھتا ہے ٹھیک ہے ہائٹ بھی اس کی بڑھ رہی ہوتی ہے اور وہ سیکھتا بھی ہے کوئی بھی چیز ٹھیک ہے یہ نہیں کہ کیونکہ وہ سیکھتا ہے اور ہائٹ نہیں بڑھ رہی ٹھیک ہے دونوں ایک سمان ہے ٹھیک ہے بردھی اور بکاس یہ دونوں جو ہیں تو سنیوکت پرنام ہے کس کا واتا برن کا بالا کی بدھی اور بکاس کو کسی اسطر پر وانسانکرم اور واتا برن کی سنیوکت دین مانا جاتا ہے دوسرے سبدوں میں بردھی اور بکاس کی پرکریا میں وانسانکرم جہاں آدھار کا کار کرتا ہے وہاں واتا برن اس آدھار پر بنائے جانے والے ویکتیت سمبندھی بھون کے لیے آوشک سمگری واتا برن جھٹانے میں سعیوک دیتا ہے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں بالوکاس کا عرث بالوکاس بچوں کی بدھی اور بکاس کا ادھار ہے بالوکاس کیا ہے بال یعنی بچہ بکاس یعنی اس کی بدھی کا بکاس اس میں جو ہے تو پریورتہ نانا اس کے بیوہار میں تو بالوکاس بچوں کی بردھی اور بکاس کا ادھار ہے جب وہ اپنے ماں کے پیٹ میں آتا ہے گرب میں آتا ہے جب سے لے کر کے اور کہاں تک بالی گھونے تک ٹھیک ہے اس میں جو ہے تو کیا ہوتا ہے سمپون بردھی اور بکاس کا ادھار ہوتا ہے مطلب جو ہے تو گرب آوستہ سے لے کر کے اور بالی گھونے تک جو ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا سمپون بردھی تتہ بکاس کا ادھار کرتے ہیں اس میں ساریرک مانسک بیوہارک اور منو بیگینک بدھی تتہ بکاس سامل ہیں ٹھیک ہے تو بال بکاس کا عرض کیا ہے بال بکاس یعنی بچوں کی بدھی تتہ بکاس کا ادھار ہے جس میں ہم بچوں کے گرب ہوسطہ سے لے کر بالی گھونے تک کی سمپون بردھی ایم بکاس کا ادھار کرتے ہیں اور اس میں ساریرک مانسک بیوہارک تتہ منو بیگینک بدھی کا بھی بکاس سامل ہیں وہاں ہم تھوڑا بال بکاس کی پریباسہ کی اگر ہم بات کریں تو بال بکاس ساماجی بکاس کی پرکریہ ہے ٹھیک ہے سماجی بکاس کی سماجی یعنی سماج سماج میں ممی پاپا ٹھیک ہے دادہ دادی بھائی بہن یہ سب سماج میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بال بکاس کیا ہے ساماجی بکاس کی ایک پرکریہ ہے جو منوس کے جن میں سے سروع ہوتی ہے اور ویسک ہونے پر سمارت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس پرکار سے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو میں سیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پرس کریں تاکہ ہماری نئے ویڈیو کی نوٹیپکیسن آپ تک سب سے پہلے ملے دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ سبھی لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند بندے ماترم